موسیقی موسیقی افتخار خان صاحب آپ نے پورا امن انقلاب کتاب کے ذریعے ایک نظام واضح کیا ہے پاکستان کو لا الہ اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا آج بہتر سال گزر گئے آج ہم کیپٹل مالی سسٹم میں کھڑے ہیں یعنی سعودی نظام پاکستان میں انوال اس طرح ہے جس کی ترقی ناممکین سی ہے لیکن آپ کا جو نظام ہے وہ کہتا ہے سعود سے پاک نظام ہونا چاہیے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم جیسا کہ یوبی صاحب نے کہا ہے کہ میں پورا من انقلاب کا کو زیادہ پھیل آ رہا ہوں یہ کیا ہے ہے یہ پورا من اور اس میں کسی قسم کی زیادتی کرنے کی کسی کے ساتھ کوئی نیت نہیں ہے اب شروع کرنے سے پہلے میں ایک دو چیزیں آپ کو اپنے جو میں سوچا ہوا ہے جس کا میں نے اس کو میں نے ایکسپلین کرنا ہے اس کی تھوڑی سی بیسی قطول آپ کو میں ارس کر دوں حقوق العباد میں یہ کہتا ہوں کہ حقوق العباد ظاہر ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی فرق تو نہیں ہے لیکن حقوق العباد جو ہیں یہ دنیا میں جنت بناتے ہیں امریکہ میں یورپ میں جپان میں انہوں نے اپنی جگہیں جنت بنائی بھی ہیں رہنے سے انہیں ہر فسلیٹیز دی بھی ہیں تو حقوق العباد کو یہ فالو کرتے ہیں یعنی کہ ہر آدمی کا حق جو ہے نا بیسی قرائد جو ہے نا اس کو یہ لے کے چلتے ہیں اور میں نے بھی اپنے سسٹم میں یہ جو پرومن انقلاب ہے اس میں حقوق العباد پہ زیادہ زور دیا ہے تاکہ یہاں سے ایک ہم جنت کریئٹ کریں پھر جنت سے جنت میں جائیں وہ جو ہے نا شیطان وہ راستے میں سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ بھی ہمارے میں ہمارا تو یہ کہیں کاؤنٹیکٹ نہیں ہو رہا یہ ایک جنت سے دوسری جنت میں چلے گئے خیر اب جو نیا نظام ہے یہ اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ عوام سے عوام تک ہے دوسری اس میں یہ ہے کہ ہم نے ملک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا پندرہ سے بیس ہزار کی عبادی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں پریکٹیکلی نہیں تقسیم کرنا تقسیم یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے حصے جن کو ہم سیکٹر کہیں گے یہ تقریباً دس ہزار کے قریب پاکستان میں بنیں گے امارے ان کے نقشے بنائیں گے ایڈمسٹریشن سے کہہ کے بنوائیں گے اور ہر سیکٹر میں ہر چیز پروائیڈ کریں گے ہم وہیں پہ غریب آدمی کو نوکری دیں گے وہیں پہ غریب آدمی کو گھر دیں گے وہیں پہ غریب آدمی کو بچے سکول جائیں گے اور وہیں پہ اس کے بچوں کی ہیلس انشورنس ہوگی اب یہ ساری چیزیں جب ہو گئیں تو آدمی غریب آدمی کو کا کیا رہ گیا یہ بیٹھا ہوئی آدمی جو سڑک کے اوپر بچوں کو لے کے بیٹھا ہوئی ہے سارا دن مانگتا ہے شام کو وہیں سو رہتے ہیں چوٹی سی تان کے چادر دہور میں ہزاروں جگہ ایسی ہیں جہاں یہ سوتے ہیں لوگ کہتا نہیں ہکمرانوں کو نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے ہیں مجھے جو نظر آتے ہیں خیر تو وہ غریب آدمی کو اٹھا کے ہم نے اس کے گھر میں لے جانا ہے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی سے بنائے ہیں اور تاکہ پھر وہاں پہ ہر چیز پروائیڈ کی جائے اور اس کا بیسیک کونسپٹ کہاں سے لیا ہے پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں ویلیجز ہوتا کرتے تھے وہاں پہ ایک چھوٹے سا ویلیج ہوتا تھا وہاں پہ ایک چودری ہوتا تھا ایک نوائی ہوتا تھا ایک موچی ہوتا تھا ایک ترخان ہوتا تھا ایک مراسی ہوتا تھا یہ سارے ایک ایک ہی ہوتے تھے زمیدار کسی زیادہ ہوتے تھے خیر اور یہ بارٹر سسٹم پہ چلتے تھے صرف نمک اور مٹی کا تیل خریدتے تھے باقی ہر چیز یہ بانڈ بونڈ کے گندم بانٹی کپاس بانٹی ہر چیز بانٹی باقی پھل شل جو ہیں یہ درختوں میں لگے گئے فری تھے کسی نے سبزی لگائی گیا توڑ کے کھا لیا تو کھا لیا ہے تو یہ سسٹم جو تھا نا کہ وہ خوشحال تھے ویلیجز اتنے خوشحال تھے کہ وہاں جاؤ تو آپ کو وہاں کی خوشبو آتی تھی کہیں سے گندم کی کہیں سے چوبلوں کی یہ میں نے خود سنگیوی ہیں میں کوئی اس میں جو بولنے کا تو کوئی سوال نہیں بہتا ہوتا کبھی کہیں گیل ہور میں میں ساجی مر رہا ہوں لیکن کہیں باہر جانے کا اتفاق بھی ہوگا ہے تو وہاں جا کے ہمیں چوبل کی خوشبو تو آتی تھی افتقار خان صاحب آپ کو جو کہنا کا مطلب ہے حقوق جو عباد ہیں وہی ترقی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں فروغ احمد سعیدی صاحب افتقار خان صاحب کا جو سوال ہے ہمارے طرف آیا ہے وہ یہ ہے جتنے بھی ترقی آفت ممالک ہیں وہ غیر مسلم ہیں یا مسلمان ہیں انہیں حقوق العباد کو طرف دیکھا ہے تو وہ لوگ ترقی کر گئے ہیں ہماری پاکستان کی جو نکامی ہے ہمارے جو کمران ہیں حکومہ جو بھی آتی ہے وہ عوام کے حقوق العباد کی طرف نہیں دیکھتی اس لئے آج ہم نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں اور یہ ہی ہماری کمزوری ہے یہ ہی ہمارا سسٹم ہے جو دن پر دن گریب سے گریب تر اور امیر سے امیر تر لوگ یہی فلسفہ ہے آپ کے نظر میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں مشکول ہوں ایوبی صاحب آپ کا افتقار صاحب کا اور ڈک صاحب کا آپ نے بہت خوبصورت پینل بنایا لیکن جو بات افتقار صاحب نے کہی امریکہ جپان برطانیہ جنت ونی ہوئی ہے اس سے میں ایک فیصد بھی جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتا جے جے تظلیل انسانیت کی بہت بڑی مثال یورپ ہے بہت بڑی مثال دنیا کے اندر کہیں بھی عزت ملی ہے تو وہ اسلام نے دی وہ انسانیت کو عزت ملی ہے تب بھی اسلام نے دی ہے عورت کو عزت ملی ہے تب بھی اسلام نے دی ہے وہاں پر سعودی نظام وہاں پر جنسی تشدد وہاں پر ایک دوسرے کا حق دوانا اس کی بہت ساری بڑی مثالیں موجود ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ترقی آفتہ ہیں وہ لوگ ترقی آفتہ نہیں ہیں فرق صاحب وہاں دیکھو فلاحی نظام وہی پر ہے جہاں پر امان موجود ہے اسلام موجود ہے پور امن ریاست جو ہے وہ ریاست مدینہ تھی یہ پور امن نہیں ہے پور امن ریاست مدینہ کیسے تھی کہ جنگ کے اندر ایک شخص تلوار کے نیچے تلوار بس کٹنے والی ہے اس نے تھوکا مو کے اوپر جو مولا کینات نے چھوڑ دیا کیوں کہ اب میرا ذاتی غصہ آگیا ہے اب میں تجھے قتل نہیں کروں گا یورپ میں ایسا نہیں ہوتا پھر اس کے بعد وہاں پر مہمان آ جائے تو بچوں کو دیئے بند کر کے بچوں کو بھوکا سلا دینا خود بھوکے سو جانا مہمان کو جو کچھ گھر میں ہے پیش کر دینا یہ ریاست مدینہ تھی اب وہاں پر جو سوطی نظام موجود ہیں سوط ایک ایسی لانت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اپنے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر آمن موجود نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا اسلام امن کا درست دیتا ہے اسلام عزتوں سے نوازتا ہے اسلام انسان کو اونچا کرتا ہے قرد بلند کرتا ہے جب تک اسلام کو ہم نافذ نہیں کریں گے ہماری تزلیل ہوتی رہے گی ہم زلیل و خوار ہوتے رہیں گے تو قرآن مدید میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ یوم قیامت کے اندر بھی سود والوں کو زلیل و خوار کرنا ہے رسوائی ان کا مقدر ہے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو وہ پاگلوں کی طرح کبھی ادھر بھاگیں گے کبھی ادھر بھاگیں گے ایسے نفسیاتی مریض ہوں گے قیامت والے دن کی بات یہ کھانے کے لیے مثال دیتے ہیں یہ افتخار صاحب آپ کے لیے بالخصوص میں گزارش کرتا ہوں تھوڑا سمجھنے کے لیے جی جی کہ یہ تو مثال دیتے ہیں کہ جناب سود تو حرام ہے تو سود کو کیوں حرام کیا گیا جبکہ بے بھی اس کی ایک مثل ہے لیکن نہیں بے ایک بزنس ہے ایک کاروبار ہے ایک تجارت ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے یہ بیعن نہیں ہے جو یہ سودی نظام ہے اب اس میں آپ اگر دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سات لوگ حلاق ہوں گے سات لوگ حلاق ہوں گے ان ساتوں کے اندر یہ سود کھانے والا ایک شخص بھی ہے اگر میں ان کی تفصیل بیان کروں سیدی صاحب ہم نہ آگے نکل جائیں گے حقوق العباد وہ لوگ بے شک غیر مسلم ہیں لیکن وہ انسان کی تذلیل تو نہیں کرتے وہ لوگوں حقوقت خیال تو رکھتے ہیں اگر ہم سود کی بات پہ آجیں تو عمران خان صاحب نے جو پیچھے ایک علان کیا تھا جو حاج کے اوپر اب سبسٹریٹ نہیں ملے گی سرکاری کھاتے بھی جائیں گے سب تو وہ تو پھر ایک اچھی مسال تھی کیونکہ حکومت سود پیسے لیتی ہے جو اس کا سود دیتی ہے جو سبسٹریٹ دیتی ہے حکومت وہ بھی سود کو کچھ توپر بجاتا ہے لیکن خان صاحب میں آپ کا طرف دوبارہ آتا ہوں میں نے سلطان صاحب کی طرف جانا ہے سلطان صاحب ایک سوال میں نے آپ سے چھوڑنا ہے بریک سے پہلے افتخار خان صاحب کہتے ہیں اگر ہم پاکستان کو تبیل کرنا چاہتے ہیں سسٹم کو تبیل کرنا چاہتے ہیں ان کی عبادی ہے جو سیکٹر وائز پندرہ سے بیس ہزار کے عبادی کو ایک سیکٹر بنا کے اس کو بانڈری وال کر دیا جائے اس میں تمام چیزوں کے لوگوں کے حقوق کو بھی کھال رکھا جائے ان کی سہولتوں کو بھی کھال رکھا جائے لیکن بریک سے آکے آپ سے جواب لیتے ہیں ناظرین چھوڑا کمرشل بریک مرسات رہیے گا